اسلام علیکم ایزی سٹاک اکسچینج کی آج کی ویڈیو سپیشلی ان لوگوں کے لیے ہے جنہوں نے ابھی تک پاکستان سٹاک اکسچینج میں انٹری نہیں لی اور وہ چاہتے ہیں کہ وہ پاکستان سٹاک اکسچینج میں انٹری لے کر وہ بھی ٹریڈنگ کر سکیں شیئر خرید سکیں شیئر بھیج سکیں تو اس لیہاں سے ان کے ذہن میں مختلف سوالات ہوتے ہیں کہ انہوں نے اکاؤنٹ کیسے اوپن کروانا ہوتا ہے پاکستان سٹاک اکسچینج میں اکاؤنٹ کیسے اوپن کرو باتیں اور دوسرا جو میں سوال ہوتا ہے کہ بروکر کا اپنے اندخابات کیسے کرنا ہے اور اکاؤنٹ کس طرح کلوانا ہے تو اس لحاظ سے مختلف سوالات جو ہیں ان ویڈیو میں پوچھے جاتے ہیں تو میں نے سوچا کہ کیوں نہ آج اسٹاپ اک پر ایک ویڈیو بنا کے آپ کو یہ ساری چیزیں بتا دی جائیں اچھا سب سے پہلی چیز تو یہ دیکھیں کہ آپ کو میں یہاں پہ آن لائن ڈیمو نہیں بتانے والا ہوں کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرا اکاؤنٹ بنا ہوئے تو اب میں دوبارہ سے جو ہے نا وہ اکاؤنٹ بنا کے ساتھ آپ کو وہ نہیں بتا سکتا لیکن یہ ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو تقریبا ہر چیز بتا دوں گا جس سے آپ کو فائدہ ہو جائے گا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان سٹاک اکسچینج میں انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے جو ہے وہ ایک بروکر کا انتخاب کرنا ہوگا اور دوسری چیز جو ہوتی ہے آپ کا بروکر کے پاس آپ نے اکاؤنٹ کھلوانا ہوتا ہے بروکر کا اکاؤنٹ مین اکاؤنٹ ہوتا ہے اور آپ کا سب اکاؤنٹ ہوتا ہے یہ ساری چیزیں کیسے ہوتی ہیں کس طرح کرنی ہوتی ہیں یہ آپ کو تفصیل کے ساتھ سمجھا دیں گے اچھا سب سے پہلے آپ کا سوال ہوتا ہے کہ سر ہمیں یہ بتائیں کہ ہم کون سب بروکر سیلیکٹ کریں تو بھائی اس لیہ سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس ٹاک اکسچینج میں جو ہے سیکلوں کے ساب سے بروکر ارجسٹرڈ ہے آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہوتا ہے کہ ٹاپ ٹین جو بروکر ہیں وہ کونٹ سے ہیں تو اس کا بھی بہترین طریقہ یہ ہے آپ فرس کریں اکاؤنٹ اوپن کروانا چاہتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ کون سا بروکر ہے جو آپ کو آن لائن جو ہے وہ اکاؤنٹ کھولنے کی سولت دے رہا ہے اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ گھر بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں آپ کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے کہ بروکر بروکر کا دفتر اسلامباد میں ہے لاہور میں ہے یا کہاں پہ ہے کیونکہ آپ لوگ زیادہ تر سوال کرتے ہیں کہ پشاور میں کسی اچھے بروکر کا نام بتائیں لاہور میں کسی اچھے بروکر کا نام بتائیں تو بھائی یہ چیز نہیں ہوتی آپ جو ہے کہ این سے بھی دیکھ سکتے ہیں سٹاک اکسچینج کی آپ ویب سائٹ پہ آئیں یہاں پہ دیکھیں مختلف چیزیں ہیں یہاں پہ آپ کو بروکر کے مل جاتی ہیں یہاں پہ آپ رسورسز انڈ ٹول پہ آئیں گے تو یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جب کلک کریں گے تو آپ کو وہ والے بروکر مل جائیں گے جو آپ کو آن لائن اکانٹ کھول لیں کی سولت دیتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہے آپ کو کتنے بروکروں کے نام مل جاتے ہیں سیمیفٹی فائف بروکر ایسے ہیں جو آپ کو آن لائن اکانٹ آپن کروانے کی سولت دیتے ہیں یعنی جن کے پاس آپ گھر بیٹھے ہوئے آکانٹ آپن کروا سکتے ہیں اچھا دوسری چیز جو آپ کا اگلا سوال ہوتا ہے کہ آن لائن جب ہم نے اکاؤنٹ کلوانا ہے تو اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے تو اس لیے اسے بھی بات کرتے ہیں اور آپ کو یہاں سے میں بتا دیتا ہوں ٹاپ ٹین بروکر بتا دیتا ہوں کیونکہ آپ نے پھر ان میں سے مجھ سے پوچھنا ہے کہ ان سیونٹی فائف میں سے جو ہے وہ کس میں اکاؤنٹ اوپن کروانا ہے تو دیکھیں بھائی سب سے پہلے تو سٹینڈر کپٹیل ہے ٹاپ ٹین میں آتے ہیں ان کا آپ نے دیکھ لینا ہے اور اگر آپ آن لائن اکاؤنٹ کلوانا چاہتے ہیں تو آپ کا دوسرا سوال ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ رابطہ کیسے کیا جائے دیکھیں بھائی یہاں پہ آپ دیکھیں یہاں پہ نمبر لکھا ہوتا ہے تو آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں سٹینڈر کپٹیل ہے پھر آگے خادم علی شاہ بخاری ہے کے ایس پی ہے تو یہاں پہ آپ ان کا بھی یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں کہیں آپ ویب سائٹ کو اوپر نیچے کیا کریں یہاں پہ کہیں نمبر لکھا ہوتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ان کا نمبر لکھا ہوا ہے تو اس کےunalوہ اے کے ڈی سکیوٹیز ہے تو اس کے بال نمبر بھی آپ یہاں سے آپ کو کہیں پہ مل جائے گا آپ نے بس ویب سائٹ چیک Ji conte یہ دیکھیں یہاں پہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے یہ ان کا اُو ایڈ نمبر موبائیل نمبر فیکس نمبر سارا کچھ لکھا ہوا ہے پھر آر اول کہیں جو ہے وہ لکھا ہوتا ہے نمبر یہ آگیا یہ ان کے نمبر آگے پھر اسی طرح یہ اسکری سکیوٹیز ہے تو ان کا بھی اسی طرح آپ یہاں سے نمبر دیکھ سکتے ہیں اور جی ایس گلوبل ہے یہ جو ہے نا آپ ٹاپ ٹین سمجھ لیں ان میں سے جو ہے نا آپ کسی میں بھی اس کے علاوہ بھی بیش مار ہیں یہاں پہ آپ کو میں نے لسٹ بتا دی ہے ان میں سے بھی آپ کسی کے ساتھ جو ہے وہ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں اب اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے آپ کو کیا کیا چیز چاہیے اچھا یہاں پہ دو چیزیں ہیں ایک تو اگر آپ پاکستان کے اندر لیں تب بھی آپ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں کیونکہ مجھ سے تین چار بھائی سوال پوچھے چکے ہیں ایزی سٹاک ایکشنج کی مختلف ویڈیو پہ کہ ہم ملک سے بھائی رہے ہیں تو کیا ہم بھی پاکستان سٹاک ایکشنج میں انٹری کر سکتے ہیں جی بھائی آپ بھی کر سکتے ہیں اس کا بھی کیا طریقہ کار ہے کوئی مشکل نہیں ہے آپ نے سمپلی کیا کرنا ہے کہ کوئی بھی بروکر سیلیکٹ کریں اور اس کو سارا طریقہ بتا دے گا لیکن ابھی میں آپ کو یہاں پہ من من چیزیں کچھ بتا دیتا ہوں جو آپ کے لیے ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں تاکہ آپ جو ہے وہ تیاری کر کے اس حساب سے کریں اچھا ہر ایک چیز اور یاد رکھیں ہر جو آپ کا بروکر ہے اس کا مختلف کنڈیشن ہے کہ منیموم امونٹ آپ جو ہے کتنی سے اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے فرض کریں سٹینڈر کے اپی ٹیلز کا ہے یہ ایک لاکھ روپے آپ منیموم اگر آپ کا ہوتا ہے تو آپ اکاؤنٹ اوپن کروا سکتے ہیں کچھ ہیں وہ آپ کو پانچزار پے میں بھی آپ کا اکاؤنٹ اوپن کروا دیتے ہیں کچھ دسزار کسی کی پچاسزار لیمٹ ہوتی ہے اچھا یہ ایک لاکھ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ یہ پیسہ ایک لاکھ وہ لے لیں گے جب آپ اکاؤنٹ اوپن کروائیں گے تو ایک لاکھ آپ کے اکاؤنٹ میں آئے گا اس سے آپ ٹریٹنگ کریں گے یعنی یہ کہنے کا مطلب ہی ہوتا کہ کم از کم ایک لاکھ سے آپ جو ہے نا ٹریڈنگ شروع کریں کوئی پانچ زار سے بھی آپ کو دے دیتا ہے دس زار سے بھی تو ایک چیز یہ ذہن میں رکھیں اور دوسری چیز کہ اگر آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے تو آپ جو ہے نا کہ دیکھ لیا کریں کہ کون سا بروکر ہے جس کا کمیشن جو ہے وہ کم ہے تو تاکہ آپ کو اس لیے آپ سے فائدہ ہو تو یہاں پہ میں ابھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اگر آپ آن لائن اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہیں تو آپ کو کیا کیا چیز چاہیے ہوگی سب سے پہلے تو آپ کو اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ چاہیے ہوگا آن لائن اکاؤنٹ اوپن کروانے کے لیے اچھا ہر ایک جو آپ کا بروکر ہے اس کا طریقہ کار مختلف ہے اس لیے جو ہے نا لائیو ویڈیو نہیں بن سکتے کیونکہ باس دفعہ اکاؤنٹ اوپن کرواتے ہوئے آپ کو ایک دن لگتا ہے باس بروکر کے ہاں باس پانچ دن لگ جاتے ہیں جیسے جیسے آپ چیزیں مہیا کرتے جاتے ہیں ویسے ویسے جو ہے نا آپ کا اکاؤنٹ اوپن ہوتا ہے تو باس جو ہے آن لائن آپ کو فارم فیل کرنا پڑتے ہیں باس جو ہے آپ کو وہ چیزیں بیجتے ہیں وہ سائن کر کے بیجنی ہوتی ہیں کیا کیا چیزیں چاہیے ہوتی ہیں اس کے لیے آسے میں آپ کو بتا دیتا ہوں سب سے پہلے آپ کو اپنا شناختی کارڈ جو ہے وہ چاہیے ہوتا ہے اور اس کے لیوہ ایک نومنیز جو ہے یعنی فرض کریں اگر آپ کے وفات ہو جاتی ہے یا آپ جو ہے تو آپ کے شیر اس کو ٹرانسفر کیا جائیں تو ایک بندہ جو ہے نا آپ کے وائف ہو گئی بھائی ہو گیا والد ہو گیا کوئی بھی ایک اس کشناختی کارڈ آپ کو چاہیے ہوگا تو اس کے لیوہ آپ کو سورس انکم چاہیے ہوتا ہے کہ فرض کریں آپ جو ہے پیسہ کہاں سے معاکل لائیں تو اس کا یہ ہوتا ہے کہ اگر فرض کریں آپ تو ملازم پیش آئیں تو آپ اپنی سیلری سلپ لگائیں گے تو وہ چل جائے گا اور اگر آپ بزنس کر رہے ہیں تو آپ کا جو لیٹر ایڈ پہ آپ لکھ کے دیں گے تو وہ بھی آپ کا چل جاتا ہے پھر اس کے علاوہ میں چیز یاد رکھنی ہے کہ بیومیٹرک بھی ہوتی ہے تو بیومیٹرک کا بہترین طریقہ یہی ہوتا ہے کہ سیم آپ کے نام پہ ہونا چاہیے ریجسٹر موبائل نمبر ہونا چاہیے سیم آپ کے نام پہ ہونا چاہیے تو وہ والا آپ موبائل نمبر دیں گے اور اس میں ایک چیز اور یاد رکھیں آپ کا موبائل نمبر وہ کنوارڈ نہیں ہونا چاہیے فرض کریں تیلی نار کا نمبر ہے تو وہ یوں فون میں کنوارڈ نہیں ہونا چاہیے آپ نے وہ والا نمبر دینا ہے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کیونکہ میرے ساتھ بھی یہ معاملہ ہوا تھا پھر آپ کو میسج نہیں آتے پرابلم بنتی ہے اچھا یہ اس کے علاوہ بھی آپ میں بتا رہا تھا سیم آپ کے نام پہ ہونے چاہیے موبائل آپ کے نمبر نام پہ ہونا چاہیے اور اس کے علاوہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کا کسی بینک اکاؤنٹ میں اکاؤنٹ ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ وہ اکاؤنٹ نمبر بھی یہاں پہ دیں گے اس کی وجہ کیا ہوتی ہے کہ کل جب آپ کو ڈیویڈنٹ وغیرہ ملتا ہے تو وہ ڈریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں آتا ہے تو اس کا آپ نے ثبوت دینا ہوتا ہے تو یہ چیزیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ڈیویڈنٹ سے زکاعت وغیرہ نہ کٹے تو وہ آپ کو ایک بین الفی بھی پہلے جمع کروانی ہوتی ہے وہ بعد میں بھی آپ جمع کروا سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو یہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو آپ نے فرام کرنی ہوتی ہیں اور اس کا طریقہ کار جو اکاؤنٹ اوپن کروانے کا کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے آپ کیا کریں اگر آپ انٹری لینا چاہتے ہیں تو آپ ان میں سے کسی بھی بروکر کو بروکر کا یہاں سے نمبر لیں اس کو کریں کال وہ آپ کو ہر چیز بتا دے گا کہ کیا کیا چیز ریکوائرمنٹس ہے ان کی منیمم امونٹ جو ہے وہ کتنی ہے جو آپ منیمم امونٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھیں جیس طرح ابھی میں یہ خادم علشاء بخاری کا دیکھ رہا ہوں تو یہ کیا لکھا ہوئے سٹارٹ ویڈ آر ایس پانچ زار روپے سے بھی آپ کر سکتے ہیں ایس ای ایس میں جہاں آپ ایک لاکھ روپے سے سٹارٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ یہ آپ کو پانچ زار کی سولد بھی دے رہے تو اسی طرح بھائی یہاں سے آپ خود ریسرچ کر لیں ان کے ویب سائٹ پہ دیکھیں مختلف لکھا ہوتا ہے اگر آپ کو ویب سائٹ سے نہیں مل رہا تو آپ کیا کریں کال کر لیں ان سے پوچھ لیں آپ کو ہر سولد یہ بتا دیں گے اس کے علاوہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایس ایس سٹارٹ ایکسچینج پہ آپ جائیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ایک ویڈیو پہلے بنائی تھی بروکر کے والے سے یہ دیکھیں بروکر سے مطلق چند سوالات میں نے پوچھے تھی آپ لوگوں کے لیے تو یہ ایک قسم کا سروے میں نے کیا تھا کہ آپ لوگ بتائیں کہ کون سا بروکر بیسٹ ہے اور کس کی سروس بیسٹ ہے تو کمنٹس میں جواب دیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ والی ویڈیو جو ہے وہ اوپن کر کے دیکھ لینی ہے اس میں مختلف لوگوں نے کمنٹس کیے ہوئے ہیں کہ کون سا بروکر جو ہے وہ صحیح ہے وہ آپ کو کیسی سروس دے رہا ہے تو اس لیہا سے بھی اب میں ویڈیو کو یہاں سے بند کر دیتا ہوں تو یہاں سے نیچے جو آپ دیکھ سکتے ہیں مختلف لوگوں نے بتایا ہوا ہے کہ کون سے میں نے پانچ سوال پوچھے ہیں آپ یہ ویڈیو دیکھیں اور اس کے بعد یہاں نیچے یہ دیکھیں مختلف لوگوں نے کمنٹس کر کے بتایا ہوا ہے جن لوگوں نے جو 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 بروکر جو ان کا بروکر ہے اس کے مطلق بتایا ہوا ہے کہ ان کا بروکر صحیح ہے یا غلط ہے کیسا ہے تو یہ ٹینشن آپ نے نہیں کرنی کہ میں یہاں پہ ہوں تو لاہور کا بروکر کیسے لوں یا کچھ آن لائن آپ نے اکانٹ اوپن کروانا ہے سب کچھ آن لائن ہو جائے گا کوئی بروکر وغیرہ نہیں باگنے والے ہوتے یہ جو ہوتے ہیں آن لائن جو آپ کا اکانٹ اوپن کروانا رہے ہیں یہ مین مین بروکر ہیں اچھے بروکر ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے پھر بھی آپ جو ان ٹاپ ٹین میں سے کوئی بھی بروکر چوز کر سکتے ہیں ان کو کال کریں وہ آپ کو ساری گائیڈ لائن دے دیں گے تو باقی ایزی سٹاک اکسچینج بھی آپ کو اور معلومات مل جائے گی کہ آپ نے ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے شیئر کیسے خریدنے کیسے بیچنے ہر قسم کی معلومات آپ یہاں پہ دیکھیں کہ آپ کو یہاں سے مل جائے گی آپ نے کون سے شیئر گرہ میں انٹری لینی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ آپ سب سے نیشے جائیں گے تو یہاں پہ پاکستان سٹاک اکسچینج میں ٹریڈنگ کا پہلا دن سٹاک خریدنے سے مطلق معلومات اگر آپ نہیں ہیں تو آپ کے لیے یہاں پہ معلومات ہے ایورج کیا ہوتی ہے مختلف قسم کی چیزیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہر قسم کی معلومات آپ کو اس کے بعد مل جائے گی اس چینل کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو سٹاک اکسچینج سے مطلق ہر قسم کی معلومات پھر آپ ٹیکنیکل چیزیں دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ پلیلسٹ پہ آئیں ٹیکنیکل چیزیں آپ کو مل جائیں گے سٹریٹیجی کیا ہوتی ہے آپ نے کیسے شیئر خریدنے بیچنے لانس کیسے کمپلیٹ کرنا ہے اس لیے آپ سے بھی یہاں پہ پلیلسٹ بنی ہوئی ہے پھر آپ کو ٹیپس کے والے سے مختلف ٹیپس مل جاتی ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے کس طرح وہ کرنی ہوتی ہے ایڈوکیشنل کنٹینٹ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ بھی ویڈیو بنی ہوئی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہاں سے تقریباً ہر ایک ویڈیو جو مل جائے گی کہ آپ نے کیسے پرفارم کرنا ہے مرکیٹ میں کیسے انٹری لینی ہے کیسے آپ نے سیل کرنا ہے کیا کرنا ہے تو اس لیے آپ سے سب کچھ معلومات آپ کو یہاں سے مل جائے گی تو باقی جو ہے وہ آن لائن اکانٹ اوپن کروائیں کوئی مسئلہ نہیں ہے بھائی دیکھیں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں کہ نفع نقصان ہر جگہ پہ چلتا ہے تو ہر جگہ پہ جب آپ کام کرنے جائیں گے لوگ آپ کو کہیں گے یار یہ مرکیٹ اچھی نہیں ہے ابھی بھی جیسے میں ویڈیو بنوں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو پہلے پرانے لوگ ہوتے ہیں جو سٹاک اکسچینج میں انٹری لے رہے ہوتے ہیں وہ یہاں پہ کمیٹس کریں گے کہ بھائی نہیں آنا کیونکہ وہ یہی بات ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ موتی چور کے لڈو جو کھائے وہ پچھتائے اور جو نہ کھائے وہ بھی پچھتائے تو اس طرح ہوتا ہے کہ جو شادی کر لیتے ہیں وہ کہتے ہیں یار شادی نہیں کرنا بڑا وقت ہوتا ہے یہ مسئلہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے یہ خرچے پورے کرنا پڑتے ہیں اور جو نہیں کرتے چین کی نہیں ہوتی تو ان کو بڑی شوک ہوتی ہے کہ یار ہم بھی شادی کریں دیکھیں شادی کے بعد کیا ہوتا ہے تو اس طرح اچھائی اور برائی سالساس چلتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا ہر جگہ پہ لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں ناکام بھی ہوتے ہیں آپ لوگوں نے جو ہے نا طریقے کے ساتھ سیکھ کے سوچ کے سمجھ کے انٹری لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے انشاءاللہ ایک بہتر مستقبل آپ کا انتظار کر رہا ہے کوئی پرابلم نہیں ہے تو سٹاک ایکسچینج کے لئے آسے اس چیز کو جو ہے نا آپ ایک چیز اور بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی فراڈ وغیرہ نہیں ہے اس میں بقاعدہ شیرنگ ہوتی ہے اور اس میں آپ کے پاکستان سٹاک ایکسچینج میں پاکستان سٹاک ایکسچینج پاکستان گورنمنٹ کا سرکاری ادار ہے ٹھیک ہے تو اور اس میں پہلی چیز یہ ہے اور دوسری یہ ہے کہ آپ کی جو ٹریڈنگ ہوتی ہے تین چار ادارے جو ہے اس کو منیٹر کر رہی ہوتے ہیں تو آپ کو بقاعدہ جو ہے ان سی سی پی اور یہ سی ڈی سی وغیرہ کی طرف سے ٹیلی کی بنیاد پر میسج آتے ہیں آپ نے کتنے شیر خریدے ہیں کتنے بیچے ہیں مطلب بروکر جو ہے وہ بھاگ نہیں سکتا آپ کے پیسے لے کے کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا وہ پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا اب تو بروکر کو روز کا لاکھوں روپے کا فائدہ اور ہوتا ہے ابھی آپ دیکھیں آپ کو روز کا لاکھوں کا فائدہ ہو رہا ہو اگر آپ نے کسی شہر میں کوئی دکان آپ بنا لیتے ہیں پلازہ بنا لیتے ہیں آپ کو ہر مہینے پیسے مل رہے ہوں تو آپ کو کیا ضرورت ہے وہ پلازہ اٹھا کے باگ جائیں آپ پلازہ اٹھا کے باگ تو نہیں جائیں گے نا جہاں سے آپ کو ڈیلی کی پرافٹ ہو رہی ہو تو اس لیے یہ ویسی باتیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کو بروکر چوز کرتے وقت دیکھ لیا کریں کہ ٹاپ ٹین میں اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے نام جو ہوتے ہیں ان کی انکم جو ہے وہ کروڑوں میں ہوتی ہے اور یہ انہوں نے اچھا خاص پیسہ لگایا ہوتا ہے بڑا وہ تو ہاں ان نون بروکر قسم کا جو بندہ ہوتا ہے یا کچھ تو وہ اگر آپ کو دغا دے جائے یا کچھ تو پھر مسائل بنتے ہیں تو باقی یہ جو میں نے آپ کو بروکر بتائیں ماشاءاللہ یہ سب بروکر جو ہے ان کا نام ہے مارکیٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ ان میں سے کوئی بھی بروکر جو ہے وہ چوز کر سکتے اور انٹری لے سکتے ہیں اور باقی جو ہے ایزی سٹارک ایکسچینج کی طرف سے آپ کو ہر قسم کی انفیرمیشن مل جائے گی باقی بھی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو جواب دیا جائے گا انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ